ہم جس کو وسیعہ مہمتے ہیں ہم تو کہتے ہیں قرآن سے تلاوت کی خدا نے اس کے معانی سمجھائے ان معانوں میں آپ مہدی ہوئے لیکن کوئی امد یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری شریعت اثر نو آپ پر نازل ہوئی ہاں بعض آیات قرآنی بعض خاص ضرورتوں کے پیش نظر جو زمانے کی ضرورتیں تھیں ان کی طرف توجہ دلانے کے لئے اور بعض اہم کاموں کی طرف آپ کو بار بار متوجہ کرنے کے لئے کہ تیرا کام کتنا وسیع کتنا عالمگیر ہے آپ کو وہی الہامات ہوئے جو اس سے پہلے کم تر اور چھوٹے دائرے میں محدود ان بذورگوں کو ہوئے جن کا تمہارے نزدیک حضرت مسئلہ علیہ السلام سے بہت بڑا مرتبہ ہے ان کو جھوٹا کرا جانے میں ایک دلیل یہ بنا لی ہے تو ان کو بھی پھر جھوٹا کہو یہ کونسا انصاف ہے کہ جھوٹ کی ایک دلیل ایک جگہ استعمال کرتے ہو کھل کر اور بے دریخ استعمال کرتے ہو اور وہی دلیل میں نے ہی جب کسی اور کو جھوٹا ثابت کرتی ہے تو وہاں سے اپنی ہاتھ کھینچ لیتے ہو اپنی زبانیں بند کر لیتے ہو گھونگے اور بہروں کی طرح دیکھتے ہو ان حالات کو اور خموش رہتے ہو کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان بذورگوں کے خلاف آواز بلند کرے حضرت ابن عربی محجدین ابن عربی کے خلاف بھی تو کہو نہ پھر وہی بات یہ حال ہے ان مولیوں کے جن سے ہمیں نپت میں کے لیے اس مجبوری درپیش ہے وہاں دل نہیں چاہتا ہے ان کی باتیں اس طرح کرنے کی کرنے کو انہوں نے اتنا زیادہ جب پاکستان کے بچارے سادہ لوہ عوام کو بلکہ تعلیمی افتر لوہوں کو اتنا زیادہ بدزن کر دی ہے احمدیت کے خلاف کہ اگر وہ احمدیوں سے شرافت سے ملتے ہیں تو ان کی شرافت ہے یا ایمان کی کمزوری مولیوں کے نزدیک اور مولیوں کے نزدیک تو ایمان کی کمزوری ہی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا گند کو ٹھالا ایسا ایسا ان کو کافر و مرتد کرا دیا ایسا مردود کہتے رہے لیکن پاکستان کے عوام ابھی بھی وہ شدیشانواز کی سیکٹری کے بنے ہوئے مشروب پیتے ہیں کہتے ہیں شیزان وہ کہتے ہیں شیزان پیتے ہیں تو ان کا سارا ظاہر بطا حرام نہیں ہو جاتا اور مجھے یقین ہے کئی لوگ گواہ ہوں گے اگر ان میں صداقت بھیجیں کہ بے شمار مولوی شراب گرمیوں میں شیزان کی بہتنے پیتے ہوں گے دوسر اٹھا اٹھا کے تو یہ ہو کیا رہا ہے ان مولویوں کا یہ حال ہے جن احمدیوں پر یہ فتوے ہیں وہی باتیں جب ان کے بزرگ کہتے ہیں تو اس طور پر بلکل گونگے بہرے ہو کر بہت جاتے ہیں ان سب بزرگوں کے ماننے والوں کی کارخانے بند کراؤنا ان کے خلافی مہمات چلاو کوکا کولا کی اور بھی فیکٹریاں ماں موجود ہیں میں شیزان کی حق میں کچھ نہیں کہہ رہا میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس بات کے جرم کو اپنی طرح سے جرم ثابت کر کے پھر اس طرح تطبع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر احمدی کی زندگی عجیرن ہو جائے حرام ہو جائے ان کے ساتھ مکمل بائیکارٹ ہو جائیں اور وہی عقیدیں ان کے بزرگوں کے اپنے تسلیم شدہ ان کی کتابوں میں بارحالے کے ہوئے اور اس کے خلاف ٹس سے مس نہیں ہوتے پس ثابت یہ ہوا کہ یہ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں عوام الناس میں بھی اور بزرگوں شرفہ میں تاریم یا افتر لوگوں میں یہ سب ظلم ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں یہ جو تحریکات ہیں بائیکارٹ کی ظلم و ستم کی یہ جاری ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو مسلمان ان کی باتیں مانتے نہیں دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں وہ کچھ پروانی کرتے ہیں شدان پھر بھی چلتا ہی ہے لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمیں بیچاروں پر اور جہاں تک ان کی کوشش کا تعلق ہے یہ بوز و اعنات کی فضاء پھیلائی گئی ہے جو ان کی باتیں مانیں اس کا کیسے دل چاہے گا کہ حمدی سے ملے لیک سلیک کرے ان سے مسافر کرے مگر ان سب کا اندر یہی حال ہے ہمارے پاس بہت گواہیاں اس بات کی ہیں کہتے ہیں یہ تو ہمارا کاروبار ہے مجیوری ہے چوڑو پر ان باتوں کو اور پھر بعض ایسے ہیں جنہوں نے احمدی اتباع کے دست شفقت سے فیض اٹھاتے ہوئے دم توڑا ہے مولی زفر اللہ خان صاحب ساری عمر مخالفت بیچارے کرتے رہے مگر جب مری میں ان کے آخری دن تھے تو ساری قوم چھوڑ بیٹھی تھی ان کو کسی کو پروانی تھی زفر اللہ خان کہاں گیا اور کیا کیا کہتا تھا جب تک ان کی زبان چلتی جب تک ان کا قلم روان تھا خوب لکھا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ان کے بعض اشار عدبی لحاظ سے بہت اچھے ہیں خواہ جماعت کے خلاف ظلم کے لحاظ سے کیسے بھی ہوں مگر عدبی نکتے نگاہ سے جس طرح علامہ اقبال کو بھی خدا نے ایک خاص فساحت اور قادر القلامی عطا فرمائی تھی ان کی زبان بڑی شستا اور بہت ہی ٹکسالی کی زبان تھی لیکن جب تک وہ زبان چلتی رہی جب تک اس قلم کے وہ قلم گل کترتا رہا اس وقت تک تو واہ 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 ہوتی رہی جب وہ آخری عمر کو پہنچے بیمار ہوئے سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے حضرت مسلم معود خود بیمار تھے مری میں میں بھی ان دنوں تھا تو ان کو اطلاع ملی کہ مولی زفیدی خان صاحب کی تو بجارے کی یہ حالت ہے کیونکہ بعض ہمارے مربیان یا جامعہ کے طالب علم یہ معلوم کر کے بیمار ہیں ان سے آخری دنوں میں ملنے کے لئے گئے تھے انہوں نے جو حالت قسم پرسی کی دیکھی ہے بہت پریشان ہوئے حضرت مسلم معود کو پیغام بھیجا حالانکہ خود اس طرح ضرورت تھی حضرت ڈاکٹر ہے آپ نے اسی وقت ڈاکٹر حشبت اللہ خان صاحب کو اور حکم دیا کہ بلا تاخیر فوراں چلے جاؤ اور کچھ نہیں ان کو اور کہنا صرف ان کی بیماری خدمت کرنی ہے ان کو دمائیں دینی ہے ان کا علاج کرانا ہے چنانچہ کوئی چھڑا نہیں گیا کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم کیا 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 کرتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ وہ احمدی طبیب کے فیض سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس طرح میں دم دیا ہے مولی طالع صاحب بخاری بچارے ساری عمر جماعت کے خلاف بولتے رہے اور ایسے سے پھکڑ تو لتے رہے کہ جواب نہیں تھا اس کا عوامی مقرر تھے جب بولنے پر آئیں تو بس پھکڑوں کے دریا بہا دیا کرتے تھے اور ان کے اوپر پھر ہمارے عبدالمجید صاحب صالح نے بھی خوب خوب حبتیاں کسی ہیں شاہ صاحب کے اوپر وہ بہت پلصف کلام ہے ان کا دی اپس میں اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹ کر لے کرتے تھے ملیسوں سے علاق ہو کے جب بیٹھتے تھے تو قطعا وہ انہی تاثبات نہیں دکھایا کرتے تھے بے تکلف بعض باتیں تحلیم بھی کر دیا کرتے تھے کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارے سلسلے چل رہے ہیں یہ جب آخری بیماری تک پہنچے ہیں تو مولی غلام باری سفسیف مرہوم مقفور یہ شاہد جامعہ کے کچھ اور طرح بھی لے کے گئے تھے ساتھ یا کے لئے گئے تھے بہرحال یہ تو گئے تھے یقینہ ملتان پہنچے ان کی عیادت کے لئے ان کو تعرف کر آیا ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں جامعہ ہم یہ پروفیسر ہیں فالس سے بیچارے معذور پڑے ہوئے تھے بستر پر کوئی قریب پاس نہیں پھٹکتا تھا اپنا گھر کا کوئی بچہ شاید معمولی خدمت کر رہا تھا بڑی ہی قابل تکلیف حالت تھی تو مولیس نے حال پوچھا تو کہتے ہیں کیا حال پوچھتے ہو زبان پر نکالی باہر کھینچی ہاتھ سے کہ یہ کتیا جب تک بھونگتی رہی قوم دادے تحسین دیتی رہی واوا کرتی رہی پھول نشاور پیسے پھینکتی رہی اب یہ کتیا جب سے بیمار بند پڑی ہے کوئی نہیں پوچھتا یہ بھی ان کی فضاحت و بلاغت کا ایک انداز تھا اس طرح کی زبان جب اپنے متعلی بھی استعمال کر لیتے تھے تو دوسروں سے ویسی زبان استعمال کرنا کچھ زاجب کی بات نہیں تھی مگر وہی زبان ان کو لے بیٹھی آخر آخر پر کیا ثابت ہوا اپنے موہ سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ حال تھی زبان کی تو ان علماء بچاروں کا یہی حال ہے اللہ نے ان پر رحم کرمائے اور آخری وقت پر جماعت ہی پھر ان کو پوچھتی بھی ہے ان سے حسن سلوک کرتی ہے اور یہی میری نصیحت ہے جماعت کو کہ ان کو جو بات کہتے ہیں ہم مجبورن جواب دیتے ہیں اور حقیقت میں ان کے لئے ہمدردی ہے ہماری دعا تو ان کے متعلق یہی ہے یہی رہے گی اللہمہ اہد قومی فینہم لا یعلمون بعض پاکستانی جب یہ دعا سنتے ہیں میرے موہ سے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو بہت پیشان ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہمیں پر انہوں نے کتنے دکھتی ہیں میں ان سے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا اللہ کا تو پتہ ہے حضرت محمد رسول اللہ کی دعا ظالم کی حق میں تو نہیں سنی گئی تھی جب دو میں سے ایک مانگا یا دو کے حق میں دعا تو کی تھی نا ایک ابو جہل اور ایک عمر ابو جہل تو اسی نحوست کی زندگی موت مر گیا اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے کھینج کے نور میں داخل فرما دیا تو یہ بے وکوفی کے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی دعا کر دو گے تو مارے جاؤ گے اپنے ہاتھ کارک بیٹھ ہو گے جو سارے ظالم صفاق ظلم گناہگار اور جھوٹ بولنے والے افتراہ کرنے والے مولمی ہیں یہ سارے دعا سے اچانک بخشے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ہمارے ہاتھ کے آئے گے یہ بچے گانا خیال ہے اگر حوصلہ دل کا بلند کرو گے اور دعا کرو گے تو عالم الغیب سے دعا کر رہے ہو